بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج آپ کو ہم دکھا رہے ہیں سمنہ باد لاہور کا کمرشل پیری پیزے کی میکنگ یہ کس طرح یہ بناتے ہیں یہ ایٹ این بائٹ والوں کا پیزہ ہے بہت ہی شاندار یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ موٹی لیئر ہے اور زبردست اور کتنی زیادہ چیز یہ استعمال کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کس طرح بناتے ہیں یہ یہ ان کی ریسپی ہے خاص یہ اس میں شامل کریں گے یہ ان کی آٹومیٹک مشین ہے جو اس کی ڈو تیار کرے گی تو اس میں یہ شامل کر دیں گے پہلے اس میں پائن ڈالا ہوا تھا اور اسی طرح مکس کر کے اوپر سے اس میں آئیل شامل کریں گے اور پانچ کلو اس میں میدہ ڈال دیں گے یہ پانچ کلو کی ریسپی یہ تیار کرتے ہیں تو اوپر سے مشین کو آن کر دیں گے اور یہ مشین جو ہے یہ ڈو کو ریڈی کر دے گی اور یہ دیکھیں ڈو تیار ہو چکی ہے اور اس کو مشین کے اندر تیار کیا جاتا ہے ہاتھ کے ساتھ نہیں تیار کرتے اس کو مشین کے اندر تیار کرتے ہیں دو تین دفعہ گزاریں گے تو یہ پورے سائز کا جو پیزے کی جو روٹی ٹائپ ہے وہ بن جائے گی اور یہ دیکھیں بہترین صاف زورے پین میں اس کو شامل کر دیں گے اور یہ دیکھیں ڈو کو سیٹ کرنے کے لیے ان کا خاص آٹومیٹک مشین ہے جس میں یہ کس طرح زبردست ہوگی یہ اوپر ایک کڑا وگرہ سٹینڈ رکھتے ہیں تاکہ سائیڈیں اس کی گندی نہ ہو جائیں سب سے پہلے نیچے یہ پیری پیری ساؤس لگائیں گے یہ ساؤس تقریباً شوارما ساؤس ہوتی بلکل اسی طرح ہوتی ہے اور اس میں یہ تھوڑا سا سپائس وغیرہ یہ شامل کرتے ہیں تو یہ پیری پیری ساؤس ہے یہ تھوڑا سپائسی پیزہ ہوتا ہے بہت زبردست اور جوسی بھی ہوتا ہے یہ اوپر چیز آگیا کافی سارا چیز یہ شامل کرتے ہیں اور اس کے اوپر اب یہ جائے گا چکن تکہ کے پیسیز ٹھیک ہے کافی سارا یہ چکن تکہ شامل کرتے ہیں اور باقی آپ دیکھیں مزید کیا کیا اس میں جو شامل کرنے اتنی دیر میں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنے اور کمنٹ بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے تو اس میں یہ اولیو وغیرہ شامل کریں گے اور مشروع وغیرہ بھی جو نا شامل ہوں گی اور پھر اس کے اوپر جو نا ایک اور لیئر آئے گی چیز کی دوبارہ سے بہت زیادہ چیز چیزی ہے پیزہ اور لیئر بھی کافی موٹی ہوتی ہے اور سب سے اچھی بات ہے یہ کڑا وغیرہ اوپر رکھتے ہیں اس سے اس کی جو نا سائیڈیں گندین ہوتی بلکل فریش اور صاف رہتی ہیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ان کا یہ ائر فرائر ہے بہت زبردست آٹومیٹک ہے تو اس میں یہ تیار کرتے ہیں اور پانچ منٹ میں صرف یہ پیزہ ان کا تیار ہو جاتا ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو بہت جلدی آپ کو اپنا آپ کا اٹر مل جائے گا یہ دیکھیں پیزہ تیار ہو چکا ہے اور ایک سائٹ سے اس کو ڈالتے ہیں دوسری سائٹ سے یہ نکلتے رہتے ہیں تو اس کو اب جو ہے نا اس کی کٹنگ کریں گے اور اوپر سوس وغیرہ اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ کٹنگ ہو گئی اور یہ پیری پیری سوس جو نیجے لگائی تھی وہ ہی اس کے اوپر جا رہی ہے تو بہت ہی شاندار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھئے گا اور بہت ہی شاندار پیزہ لازمی ٹائے کریں اللہ حافظ